فرسائن سرکار کی جانب سے سکولوں میں طلبہ کو کھانا کھلانے کے وعدے بھی ہوا ہو چکے ہیں لیکن عوامی سماجی تنظیم کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں میں میاری تعلیم مفت دینے کے ساتھ ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھلایا جاتا ہے محکمہ سندھ کی کارکرد کی خوزشتہ پندرہ سالوں سے مایوس کن رہی ہے جس وجہ سے محکمہ تعلیمیں بہترین نہ آسکیں لیکن شہری کراچی کے پسماندہ علاقوں میں لومڈری اور لرننگ سرکل پرونڈیشن کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں میں میاری تعلیم مفت دینے کے ساتھ ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھلایا جاتا ہے ایسے سکول کسی بھی مثالی سکول سے کم نہیں ان سکولوں کی بات کی جائے تو شاید عوام حیران ہو جائیں عوامی سماجی تنظیموں کے چلنے والے سکول ان پسند دیدہ علاقوں میں ہیں جہاں ماں باپ دونوں مل کر مزدوری نہ کریں تو شاید ان بچوں کے دو وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو اور ان سکولوں میں بچوں سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا جاتا اسکول پرنسپل نے میٹر ور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ غریب علاقوں میں بچوں کو عالی تعلیم فرام کر رہے ہیں ایجوگیشن بیسٹ آرگنائزیشن ہے ہماری جو کہ ہم نے فرینڈز این فیاملی سرکل میں 2012 سے سٹارٹ کی ہوئی ہے 2016 میں ہم نے اس کو ریجسٹر کر آیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد کیونکہ ایجوگیشن بیسٹ آرگنائزیشن ہے تو ہمارا مقصد ہی صرف غریب بچوں کو پڑھانا ہے انڈر پریولیج کلاس وہ ایریاز کراچی کے جہاں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم مہنگی تو کیا صرف تعلیم میں افورڈ نہیں کر سکتے گارمنٹ اسکوز جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہے ان علاقوں میں ہم اپنے لومینری کی کمپسز برانچز کھول رہے ہیں اور وہاں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں غریب علاقوں کے طلبہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا اسکول میں سری پڑھا جاتا ہماری ٹیچر ابھی اچھے معاصلہ سے ہمارا اسکول بہت پیار ہے اسکول میں موجود اسازہ نے کہا کہ بچوں کو عالی میار کی تعلیم دینے کے لیے اسازہ کی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے تاکہ ان اسکولوں میں طلبہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ میاری تعلیم بھی حاصل کر سکے کیمرہ بن متصل نظر کے ہمارا ادریس آرائی میٹر ون نیوز کراچی